جمہو کشمیر کے سامحہ کے ویجے پور سے راہل کی بھارت جوڑو جاترہ کی شروعات ہوئی جمہو کے ستواری میں جن سبا کے دوران راہل گاندی نے کہا کہ دیش کو روزگار صرف شوٹے بپاری اور لگو اور مدھیم بفسائے ہی دے سکتے ہیں دیش کے دو تین بڑے ادھوکپتی نہیں اس لیے بھارت میں بے روزگاری پھیل رہی ہے ہندوستان کا پورا کا پورا دھن دو تین ادھوکپتیوں کی جیم میں جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کش ادھوکپتیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے پورا کارووار دیش کے کش ادھوکپتی چلا رہے ہیں نوٹ بندی سے کالا دھن نہیں مٹا نوٹ بندی کر شوٹے کاروواریوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے شوٹے کاروواری ہی روزگار پیدا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جم مکشیر میں گریبوں سے ان کی جمین جو چھینی جا رہی ہے کشمیر پندتوں کے ساتھ سرکار انیائی کر رہی ہے انہوں نے روپ لگایا کہ اوپرا جیپال نے کشمیری پندتوں کی بات کو صحیح طریقے سے نہیں سنا بے بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں جمہو کشمیر کو باہر کے لوگ چلا رہے ہیں پردیش کے لوگوں کی عواج کو پرشاستن نہیں سن رہا ہندوستان میں سب سے زیادہ ویرزگاری جمہو کشمیر میں ہے پڑھائی کرنے کے بعد بھی جماؤں کو روزگار نہیں مل رہا ان کے پاس سینہ میں بھرتی ہونے کا بکلب تھا لیکن کے اندر کی اگنی ویر جوجنا نے ان کا سپنا توڑ دیا انہوں نے کہا کہ کے اندر شاشت پردیش بنا کر جمہو کشمیر کے لوگوں کا پورا حق شین لیا گیا ہے کانگریس پارٹی اگر ستہ میں آتی ہے تو پردیش کا درجہ بحال کیا جائے گا آتما بیرو کی رپورٹ